پرورت گارہ تیرا ہی اسوان اب رالود ہے لیکن یہ یاکوب کی آنکھیں ہیں جو پرس رہی ہیں تاہیل گیارہ سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے گیارہ سال ہو گئے اسے فددان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے اسے کتنا برا بھلا کہا گیا بانچ کہا گیا اور بے سمر کہا گیا کائین آزم مجھے ماف کریے آج رات میں نے یاکوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا مجھے تنہا چھوڑ دیں یاکوب اور اس کے خاندان پر تمام خداوں کی لانت ہو یاکوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا اسے سزا ضرور ملنی چاہیے یہ اس تارے بزرگ یاکوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دیں راہیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے پھر بھی میں راہیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت اور باب اختیار اور بدپرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو مجھے تر ہے تو اس بات کا کہ بدپرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چنی چاہے رحم کر میرے بیوی بچے کو نجات دے دے ان دونوں کی نجات فبدان کے لوگوں کی بیدھاری کا باعث ہوگی ان کی رجاتی اشتار کے بودکدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتہ پرستے کی کامیابی ہے اے خدا ہے میرے باہ میری مدد فرما میری مدد فرما میری مدد فرما موسیقی 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 راہیل کو ہوش آگیا موسیقی موسیقی ہماری شروع ہو گیا رائے 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 لگتا ہے آسمان بھی رائے کے حالے جاتا رونا چاہتا ہے یہ خدا کے غیز و غزب کی نشانی ہے خدا کے غیز و غزب کی آگ ضرور برسے گی یاقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملیں گی عشتار بزرگ خدا کی حرمت کی پاسداری کر غیز و غزب کی آگ یاقوب کے خاندان پر برسا دے موسیقی 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 مبارک ہو دروت پر نبی خدا ہاں سب پر بھی خدا کا دروت ہو نو مولود کا قدم مبارک ہو موسیقی 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 کیا لڑکی کا آپ کو کیسے پتہ چلا کس نے بتایا اس ہی نے جس نے چنلہ میں پہلے اس کے ہانے کی خوش خبری دی تھی یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی مرکت سے ہے میرے بچے راہل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہمیں ان سے کیا تم تو بارش کو دیکھو جس سے فتوان کو کہہ سے نجات ملے گی لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو بارش راہل اور یاکتوک کے بچے کی پدائش کے ساتھ ہی پرسنا شروع ہوئی ہے تو کیا راہیر اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں ہاں اور کیا دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں جاؤ دنبے اور اونٹ کی قربانی کرو پدان میں چراغا کرو ہمیں یاکتوک کے خدا کا شکرگدار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور پدان کو فہد سے نجات دی گئی ہی زندگیVictری ہے مہباد ہشتار مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی وہاں آگ لے چھئی آگ لے چھئی مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی کیا کہاک کیا ہو گیا مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی اس تر تو کہی تھی کہ راہل اور اس کا بچہ مر جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ آؤ مہباد ہشتار میں آگ لگ گئی بھارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے اس آف پر تو بھارش کبھی کچھ اثر نہیں بھارش کچھ اخری بھارش کچھ بھی ایسٹر جادو کرنے کا کیا ہوا وہاں کے شوروں میں گھر کر جلس گئی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا جادو کرنی جلس گئی جادو کرنی ایسٹر جل گئی تو کیا ایسٹر کیلئے کچھ نہیں کیا جا سکتا ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں تو کیا آپ سائن نے مابوت کو بھی جلا دے گی ظاہر ہے وہ کوئی خداوں میں سے تو ہے نہیں یہ تھا عظیم وطوانہ ایسٹر خود وور اس کے کہہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے ایسٹر تو کیا ہی تھی کہ راحل اور اس کا بچہ مر جائیں گے کیا ہوا یہ تو خود نابوت ہو گئی شلو جنابی لابان کہاں چلے جا رہا ہوں یاقوب کے خدا پر ایمان لانے ہم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یاقوب بددان کے لوگوں کے لئے بددختی اور تباہی کا بائی تھے لیکن اس کے برقس یاقوب کا بیٹا ہمارے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنا چلو چلو سب لوگ چلو چلو یہاں سے چلو 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 ہم سب چلتے ہیں چلو سب لوگ چلو خلو چلو 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 اپنے اجداد کیاں ان کا واہ! 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 موسیقی موسیقی گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے آپ کے بیٹے کے قبل مبارک سے فردان میں بارش ہوئی ہے انہیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کی آمد مابت کی نابوتی اور فردان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنے یوسف کے قدم مبارک ہیں لیکن جس نے معبود اشتار کو نہیں سنابوت کیا اور فردان کا دبارہ نے رحمت نازل کی میرا خدا ہے خدا بند یکتا اسے دیکھنا نہیں چاہو گے میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا آج رات صدیان کی لوگوں نے بھی دیکھ لیا ہے تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداوں کی زلت اور رسوائی بھی اب آہیں تاکہ خدا بند یکتا پر ایمان لائیں اے نبی خدا اے نبی خدا ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دیں کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں ہاں ہم متفق ہیں تو پھر میرے ساتھ بولیں ہم پتھروں کے تمام خداوں سے اور دیگر زمینی خداوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں تمام آسمان اور زمین کے مالک تمام آسمان اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے سکراتی آتشیشتار پر خدا کی ازاق و نازل میں پانچ سال گزر گئے اور پانچ سال گزر گئے پرم پتدان پر خدا کی نعمتوں کی دربازوں کو کھلے دیں یاکوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں یوسف جی ماں آج ہم بابا کے ساتھ سہرا جائیں گے ٹھیک ہے ماں بڑا مزہ آئے گا چلیں گے جب تک یاکوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کتنی پسندیدہ تھی اب تو کہنے ہی کیا چلو میہ اور ظلفہ تو کہیں سے ہیں اس لئے یاکوب نبی کے ساتھ سہر و تفری کا سوچ بھی نہیں سکتے لیکن تمہاری مار کیوں نہیں جاتی شاید مصروف ہوں یا سہرانت گھننے کا شوق ہی نہ ہو مجھے کیا بتا یا پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا مجھے پھر تمہارا باپ راہل کے علاوہ کسی کو پسند ہوں پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کوئی کے پاس سلی تھی ہاں اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے کوپیزاد ہیں ہاں اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماں ساتھ ہو ہماری ایک ویسری سے محبت اسی روز سے ہے میرے بابا اسحاق اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھی چاہتا چلیں بچے چلے گئے جب میرے بابا لابان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے ساتھ سال تک بھیڑے چرانا میرا مہر قرار دیا اور میں نے قبول کر دیا لیکن تھے ساتھ سال بعد لابان نے تمہاری بہن نیہ سے بھی شادی کرا دی کوئی چارہ بھی تو نہ تھا فتدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے ساتھ سال مزید تمہاری خاطر چروہ بننا پسند کیا لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے ستر سال قلی بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا اور یہ ساتھ سال کچھ جلدی گزر گیا میرا احرادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائیت کا نام لوگ کہیں ایسا نہ ہو یا آپ اس میں لڑ بیٹھیں پریشان مت ہو یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا ہی میرا جانشیم یاکوب نبی کو جانتے ہو اساق نبی کے بیٹے وہ اور ان کے بیٹے فدان کیلئے بیٹ سا خیر و برکت ہے ہاں جانتا ہوں بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہیں ان کے معمول لابان حاکم ہے ان کے پاس چلے جاؤ کیا کام ہے میں کنام سے آیا ہوں یہاں کے حاکم سے کام ہے میرا ساتھ آؤ بینہ جان ادھر آؤ بیٹا جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا گئی ٹھیک ہے شابش راہین خوش خبری ہے مبارکو نبی خوداکو معلوم ہے سلام نانا جان سلام نانا جان سلام بابا خوش آمدی سلام ہماری آت کیسے آگئی بابا خیریت تو ہے کوئی بات ہو گئی وہ آدمی دیکھ رہی ہونا کنان سے آیا ہے اور ہمارے لئے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے یعقوب کہاں ہے رواہ میرے پیارے معمول لعبان خیریت آج کیسے راستہ بھول گئے اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے کچھ بتاتے کیوں نہیں تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچھ کر گئے خدا کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف جانا ہے موسیقی موسیقی اب آپ کا ارادہ کیا ہے پیغمبر خدا کنان کے لوگوں کے لیے اسحاق نبی کی رہلت کے بعد رسالت کا عہدہ یعقوب نبی کو جاتا ہے آپ کی بہن فائقہ نے بیجا ہے کہ اس عہدہ رسالت کی آپ کو اطلاع پہنچاؤں یعنی آپ چلے جائیں گے موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے سب کا واسطہ پڑے گا اور کسی بھی زیرو کو اس سے فرار نہیں حتیٰ کہ اولیاء اللہ و انبیاء کرام بھی آپ سب کی ہمدردی کا شکریہ اور میں خدا سے اپنے لیے صبر و تحمل طلب کرتا ہوں اے نبی خدا اگر ہم وعدہ کریں کہ آپ کے فرمان پر عمل کریں گے تو کیا آپ فدہان میں رک جائیں گے میں فدہان کے لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے دوری میرے لیے سخت ہے یہ میرے اختیار میں نہیں میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں کہ اپنی مرضی سے اچھاؤں انشاءاللہ ہم کل کنان کی طرف فرمان ہو جائیں گے ہم تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں ہم یہ بیوینت اپنا سمان بھی بان لیا ہے آپ لوگ کدھر چلے آپ کے ساتھ کنان اب ہم پوری عمر نبی خدا کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں آپ لوگ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے بہتر ہوگا آپ لوگ یہیں فدہان میں رہیں میرا گھر آپ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے لیکن میری زندگی آپ کی مروں نے منت ہے ہم نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کے خدمتگار بن کر رہیں گے آپ کے شوہر اور اہلے خانہ کو آپ کی ضرورت ہے یہ آپ کا اپنا وطن ہے اور آپ لوگ میرے مقروض نہیں ہیں بہتر ہوگا یہیں رہیں خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ہدایت کے نور سے منور کیا سالوں آپ لوگوں کے ساتھ زندگی گزاری آپ کی ہر خوشی و غم میں شریک رہا اب جب کہ آپ لوگوں سے جدا ہو رہا ہوں تو غمدین ہوں ایک زمانہ تھا کہ آپ بدپرستی کرتے تھے خدا یکتہ نے آپ کے دلوں کو نور ایمانی سے منور کیا اور آپ لوگوں نے اپنے اندر کے بتوں کو نکال بہار کیا اور خدا یکتہ کو قبول کیا ایمان اور دعوت الہی کی قدر و قیمت کو پہچانیے ایسا نہ ہو کہ پھر سے کفر و جہل کی تاریکیاں نور الہی کی جگہ لے لیں یعقوب رہے نہ رہے خدا یکتہ آپ کے تمام آمال و افکار دیکھ اور سن رہا ہے تھوڑا آپ کا حامی و ناصر تم نے اتنے سال میرے لیے بھیڑ بکریاں جرائیں کبھی کوئی حجرت نہیں لی خود تمہارا نامال و مطا ہے نہ کوئی گلہ میں اپنے گلے میں سے آدھا تمہیں اور اپنے بیٹیوں کو ہریہ کرتا ہوں امید ہے اس گلے سے اچھی گزر بسر ہو جائے گی بہت شکریہ شکریہ خدا آپ کے رسط میں فراوانی کریں شکریہ بابا خدا آپ کو اس کی جزا دے یہ یعقوب کا حق ہے اتنے سالوں کی ذہمت کے بعد مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے آپ سب کبھی خدا حامی و ناصر آمین 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 خدا حافظ خدا حافظ خدا خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ موسیقی موسیقی خالہ خالہ ایک بات تو بتائیں بلدہ اور زلفہ میری ماں راہیل سے حسد کیوں کرتی ہیں یہ تم سے کس نے کہا سب لوگ کہتے ہیں یہودوں نے خود بلدہ اور زلفہ کو باتیں کرتے سنائے بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتی ہیں بلہا پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی چونکہ راہیل کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لئے کنیز بلہا تمہارے بابا یاکوب کو حدیعہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو بلہا سے دو اولاد دان اور نفتالی ہوئی راہیل اور یاکوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ پکر مند ہو گئی ہو اور یہی ہر سب کی وجہ ہو سکتی ہے کیا زلفہ آپ کی کنیز تھی ہاں میں نے بھی اپنی کنیز زلفہ تمہارے بابا کو حدیعتاں دیری میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سب تک لے جائے زلفہ سے جاد اور رشیر پیدا ہوئے لاوی شمون کیا کر رہے ہو کہ اللہ بھی گھر کیا آئے موسیقی 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 لیا لیا تمہیں نہیں لگتا کہ یاکوب راہیل کو کچھ زادہ ہی چاہتے موسیقی مجھ اپنی بہن سے سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یاکوب اسے مجھ سے زارہ چاہتے ہیں تو پھر اسب کس بات کی ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 راستہ طبیل نہیں ہو گیا بس زیادہ دور نہیں خانہ بدوش خبائل کی زندگی بس یہی ہے سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی لیا لیا کنان تک کتنا نہ سفا کی ہے تقریباً تین فرسط راہین تب تک برداشت کر سکتی ہے برداشت نہیں ہو رہا لیا یہودہ گاوی شمون خیمہ لگاؤ ہم یہی قیام کریں گے کنان میں دائی مل جائے گی ہاں مل جائے گی جرب دوڑ کر کنان جاؤ اور میری بہن فائقہ اور دائی کو یہاں لے کر آو چل دی کرو جاؤ برداشت کرو میری بہن لیا راہین میری مدد کرو اپیاد سے خیال سے آرام سے آرام سے بیٹو بیٹو آج روشن کرو ظلفا جو چادر لیا ابھی لائی صبر کرو سب چیک ہو جائے گا کیا ہوا ماں آپ کی طبیت خراب ہے تم پریشان متو کچھ نہیں ہوا دینہ لیوسف کو لی جاؤ نہیں یہی رہنے دو لیا لیا صبر کرو میری بہن آو یوسف آجاو مو مو یوسف بہا مت جاؤ میرے ساتھ آو یوسف کو سمبھالو جاؤ کدر آو میری جان آو چھوڑو اسی کیا ہوا میرے بچے یوسف تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیئے بابا مجھے تر لگ رہا ہے کیوں میری جان کچھ نہیں ہوا آپ پریشان متو پریشان متو خدا دالا اس پر رحم کرے پہلے بچے کی پیدائش بھی بڑی سخت تھی موت کی مو سے واپس آئی تھی یوسف سے کہو دعا کریں کیا ہوا راہیل کی طبیعت کیسی ہے ابھی کچھ پتہ نہیں لیا نے کہا ہے کہ راہیل کے حق میں دعا کریں اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں اگر وہ تھوڑی دیر اور برداشت کر لے بس دائی آنے ہی مالی ہے چاہو اس کا خیال رکھو بابا کیا ماں ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتی ہے تم سے یہ کس نے کہا وہ تمہارے لیے بھائی لانا چاہتی ہے لیکن مجھے ٹر لگ رہا ہے درو مت پریشان مت ہو دینہ جا بھائی کے ساتھ کھیلو جی بہتر چلو چلیں جی بہتر چلیں جی بہتر چلیں اگر پیشلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی ہوا تو خدا اس پر رہن کرے اس کا زندہ بچنا مشکل دکھائی دیتا ہے بان کرو اپنی یہ منوس بکتے بہت بک تورت تھوڑا صبر کرو دائی کو لینے گئے ہیں کنامس زیادہ دور نہیں ہے بس آتے ہی ہوں گے جی بہتر ہے ف بہتر ہے جی بہتر مجھے جی بہتر ہے موسیقی 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 راہیل راہیل